بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ اول سیاسی افق باب تین مجیب کا اروج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنگالی قومیت کی وبا تیز ہوتی جا رہی تھی اور شہری اور فوجی طبقے اس کی لپیٹ میں آ رہے تھے اس کو مزید ہوا دینے کے لیے عوامی لیگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی وہ ہر اس تقریب سے سرد مہری اور بیگانگی برتتی جس سے قومی یک جہتی کو تقویت ملتی تھی اور ہر اس موقع کو اہمیت دیتی جس سے صوبائی اسبیت کو فروغ حاصل ہوتا مثلا جب بھی یوم پاکستان 23 مارچ یوم ازادی 14 اگست یوم دفاع 6 ستمبر اور قائد عظم کا یوم ولادت 25 دسمبر یا یوم وفات 11 ستمبر آیا عوامی لیگ نے کوئی دلچسپی نہ لی لیکن اس کے برعکس سارجنٹ ظہور الحق کی برسی لسانی فسادات کے شہیدوں کی یاد اور رابندر ناتھ ٹیگور کی جنم اشٹمی کو ہمیشہ دھوم دڑکے سے منایا سارجنٹ ظہور الحق 1968 کی اگر تلہ سازش میں مجیب کے ساتھ ماخوز تھا وہ 1969 کے عوائل میں فوجی حراست میں ہلاک ہو گیا پندرہ فروری کو اس کی پہلی برسی مشرقی پاکستان کے 19 میں سے 17 ازلا میں شان و شوکت سے منائی گئی ان تقریبات میں عوامی لیگ پیش پیش تھی اس کے علاوہ ڈھاکہ کے اہم روزناموں نے سارجنٹ کی تصویروں اور حالات زندگی کو جلی سرخیوں کے ساتھ پہلے صفحات کی زینت بنایا کئی مقامات پر مختلف جلسوں میں ظہور الحق کے جذبہ قربانی کو فراخ دلانا خراج پیش کیا گیا اور اس عظم کا عہد کیا گیا کہ مرہوم کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا خود شیخ مجیب الرحمن نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا سارجنٹ ظہور الحق کا نام ہمیشہ تیتو میر اور سرجہ یسین جیسے عظیم محب وطنوں کے ساتھ لیا جائے گا اگلے ہفتے انیس سو باون کے لسانی فسادات میں شہید ہونے والوں کی برسی تھی یہ دن بنگالیوں کے لیے بلعموم اور عوامی لیگ کے لیے بلخصوص جذباتی اہمیت رکھتا تھا اس روز بے پناہ ولولے اور جوش کا مظاہرہ کیا گیا اخبارات نے خاص نمبر چھاپ کر شہداء کو نظرانہ عقیدت پیش کیا سارا دن عظیم پورا قبرستان میں شہداء کی قبروں پر لوگوں کا تانتہ بدھا رہا فنون لطیفہ کے کالج کے طلبہ و طالبات نے مرکزی شہید مینار سے عظیم پورا قبرستان تک ساری سڑک کو مصورانہ نقش و نگار سے آ راستہ کیا اور خود شیخ مجیب و رحمان نے آدھی رات کو شہید مینار پر حاضری دے کر ذاتی طور پر خراج عقیدت پیش کیا اسی روز ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے شیخ مجیب نے مطالبہ کیا حکومت کے تمام دفاتر اور اداروں میں ہر سطح پر بنگلہ زبان رائج کی جائے پھر آٹھ مئی کو بنگلہ زبان کے شاعر ٹیگور کا ایک سو نوان جنم دن تھا ٹیگور کے سیکولر خیالات کی بنا پر حکومت نے ریڈیو اور ٹیلی ویجن سے اس کی شاعری کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا رکھی تھی مگر حکومت کے اس فیصلے کا بنگالیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ اب بھی اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز سمجھتے تھے چنانچہ اخبارات نے اس کے جنم دن پر اس کی بڑی بڑی تصویریں اس کی عظمت کے بارے میں مزامین اور اس کی نظموں کے تراجم انگریزی اخبارات میں نمائن طور پر شائع کیے بنگالی لڑکوں اور لڑکیوں نے ٹیگور کی نظمیں گائیں اور اس کے گیتوں پر مبنی سنگیت سبحاؤں کا احتمام کیا خود مجیب جلوت اور خلوت میں ٹیگور کے شیر اور مصرے گن گنایا کرتے تھے بنگالی قومیت کو فروغ دینے اور بین اس صبائی رابطوں کو کمزور کرنے کے لیے عوامی لیگ کی مہم کی ایک اور مثال دو درسی کتابیں ہیں ایک کتاب تھی دیش و کرشتی درتی اور لوگ حکومت نے یہ کتاب سانوی درجے کے نساب میں شامل کر دی تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نظریاتی رشتوں کو اجاگر کیا جا سکے یہی بات عوامی لیگ کی امنگوں کے خلاف تھی چنانچہ اس کی ایما پر طلبہ نے اس کتاب کو نساب سے خارج کرانے کے لیے زبردست مہم چلائی اور بہانہ یہ بنایا کہ اس کے الفاظ بوجھل ہیں اور طلبہ کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے حالانکہ در حقیقت اسلامی رشتے کا ذکر ان کو بوجھل لگتا تھا اور اسے حضم کرنے میں دشواری پیش آتی تھی اس کے برعکس کمر الدین کی کتاب سوشل ہسٹری سماجی تاریخ تھی جس میں مشرقی پاکستان کا ثقافتی رشتہ کلکتہ سے ملایا گیا اس پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی مگر طلبہ نے اس پابندی کے خلاف ایک پرزور تحریک چلائی اور صوبے کے ممتاز شاعروں عدیبوں اور دانشوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا خود مجیب نے اس کی حمایت میں یہ بیان دیا بنگالی زبان کے لیے انیس سو باون کی تحریک کو کچھلا نہ جا سکا ہم اب بھی بنگالیوں کے تہذیبی ورثے پر اس حملے کی پرزور مضاحمت کریں گے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ حوامی لیگ کے رویے کی بنیادی قدر بھی یہی تھی کہ آیا وہ دونوں صوبوں کے درمیان یگانگت پھیلاتی ہیں یا منافرت جنوری میں اس نے جماعت اسلامی کے جلسے کو مبینہ طور پر اس لیے درہم برہم کیا تھا کہ یہ دونوں صوبوں کے درمیان اسلامی رشتے پر زور دیتی تھی اس ابتدائی واقعہ سے عوامی لیگ نے جماعت پر ایسی کاٹھی ڈالی کہ آئندہ انتخابی مہم کے دوران بھی اس نے اپنا غلبہ قائم رکھا اور جماعت دب کر رہ گئی اس کے علاوہ عوامی لیگ نے پاکستان ڈیموکرٹک پارٹی پی ڈی پی کے جلسوں میں یکم فروری اٹھائیس فروری اور سات مارچ کو بل ترتیب ڈھاکہ چٹا گانگ اور سید پور میں گڑھ بڑھ کی اور دس مارچ پندرہ مارچ اور بارہ اپریل کو کومیلہ باری سال اور ڈھاکہ میں کنونشن مسلم لیگ کے جلسوں کو ناکام بنایا اسی طرح کئی اور مقامات پر اس نے اپنے سیاسی حریفوں کے قدم جمنے نہ دیئے مجیب کے بڑے بڑے حریف مثلا فضل القادر چودری خان عبدالصبور خان مسٹر نور الامین پروفیسر غلام آزم اور مولوی فرید احمد وہ غیر اہم سیاسی دنگل میں مجیب کو براہ راست چیلنج کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے ان کا اپنے اپنے حلقے میں اثر و رسوخ تھا مگر صوبائی سطح پر مجیب سے ٹکر لینا ان کے بس میں نہ تھا البتہ مولانا عبدالحمید باشانی اس پوزیشن میں تھے کہ پلٹن میدان میں کھلے عام مجیب کیسی گھن گھرج کے ساتھ چنگھار سکتے تھے وہ کئی بار سامنے آئے خوب گرجے برسے مگر پھر مطلع صاف کیونکہ مولانا کسی سیاسی مقصد کے لیے کوئی مربوط مسلسل یا منظم مہم چلانے کا ملکہ نہ رکھتے تھے وہ ایک بار گرجتے پھر مدھم بڑھ جاتے ایک دفعہ آگے بڑھتے پھر پیچھے ہڑ جاتے اور جب چاہتے اپنا موقف بہ آسانی تبدیل کر لیتے مثلا انہوں نے عوام کے مسائل حل کرانے کے لیے یکم اگست کو عوامی تحریک چلانے کا اعلان کیا یکم اگست قریب آنے لگا تو اسے آٹھ ستمبر تک ملتوی کر دیا جب نئی تاریخ قریب پہنچی تو دو اکتوبر بتا دی اور آخر میں کچھ بھی نہ ہوا ٹائن ٹائن فش ایسی حرکتوں سے مشرقی پاکستان کی سیاست میں ان کی اہمیت بتدریج کم ہوتی گئی مشرقی پاکستان کی سیاست کا یہ اروج و زوال یعنی اروج مجیب کا اور زوال اس کے حریفوں کا دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں آنے والے دھندلے دور کی تصویر واضح ہوتی گئی اور ہمیں احساس ہونے لگا کہ آئندہ انتخابات میں عوامی لیگ کے چھے نکاتی پروگرام کو اکثریت کی حمایت حاصل ہو جائے گی مگر سوال یہ تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا کیا بنے گا اس خطرے کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ مسئلہ ایک آلہ ستحی کانفرنس میں بھی اٹھایا گیا جس کی صدارت خود جنرل یہیہ خان کر رہے تھے یہ کانفرنس راول پنڈی میں منعقد ہوئی تھی اور تمام صوبوں کے گورنروں اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں نے شرکت کی تھی وائس ایڈمیرل ایس ایم احسن گورنر مشرقی پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس میں یہ نکتہ اٹھایا تھا مزید بحث کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت چاہتا ہوں کہ آیات چھے نکات کا پرچار کر کے مارشل لا ریگولیشن نمبر سولہ کی خلاف عرضی ہے جو قومی سالمیت کے خلاف کوئی بات کرنے کی ممانعت کرتا ہے ایڈمیرل ایسن کا ارشاد ہے کہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا آپ فکر نہ کریں حلبتہ ملک میں ایسے بے شمار لوگ تھے جو اس بارے میں فکر مند تھے غالباً انہی کے خدشات دور کرنے کے لیے جنرل یہیہ خان نے تیس مارچ انیس سو ستر کو اپنی گونہ گوم اسروفیات سے وقت نکال کر نشریاتی اداروں کے ذریعے قوم کو یقین دلایا تھا میں ایسی کوئی بات قبول نہیں کروں گا جو ہماری قومی سالمیت کے منافی ہو اس یقین دہانی کے اگلے روز قانونی ڈھانچہ ایل ایفو بھی جھاری کر دیا گیا جس کی بنیادی شکیں دو تھی یعنی مملکت کا اسلامی کردار اور قومی سالمیت کی گارنٹی مجھے یہ دونوں خصوصیات پڑھ کر بہت اتمنان ہوا کیونکہ اس سے عوامی لیگ کے سیاسی موقف کی نفی ہوتی تھی جس کے ذریعے ایک طرف ملک میں سیکولر نکتہ نظر پھیلایا جا رہا تھا اور دوسری طرف عملا دو صوبائی وحدتوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی یہ قانونی ڈھانچہ مجیب کو بہت ناغوار گزرا خاص کر اس کی دفعات پچیس اور ستائیس جن میں یہ شرط لگائی گئی تھی کہ کوئی آئین اس وقت تک قابل نفاظ نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر صدر مملکت کی مہر تصدیق سبت نہیں ہو جاتی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجیب الرحمان قومی اسمبلی میں جو ابتدائی نوے دنوں کے لیے قانون ساز اسمبلی تھی اکثریت حاصل کر بھی لیتے تو بھی چھے نکات پر مبنی آئین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا تا آن کے یہیہ خان اس پر ساد نہ کریں اسی قدغن سے مشتعل ہو کر مجیب الرحمان نے کہا تھا میں انتخابات ختم ہوتے ہی الفو کے پرزے کر دوں گا گویا جنرل یہیہ خان راول پنڈی میں بیٹھے کچھ اور اعلان کر رہے تھے اور مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں کچھ اور کرنے کے در پہ تھے یہ تضاد دور کرنے اور حالات کا خود جائزہ لینے کے لیے صدر مملکت دھاکہ تشریف لائے اور چار اپریل کو مجیب کو طلب فرمایا جب مجیب وہاں پہنچے تو میں بھی موجود تھا صدر یہیہ خان نے بڑی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا جب وہ مسائل سے دست و گریبان ہونے لگے تو میں باہر نکل آیا کوئی ایک گھنٹے بعد مجھے ڈھونڈ کر ایک دوست کے گھر سے بلوایا گیا کیونکہ کیبنٹ ڈوین کی جانب سے ایک سرکاری اعلامیاں جاری کرنا تھا جس کے ذریعے ایل ایف او کی قابل اعتراض دفعات پچیس اور ستائیس میں ترمیم مقصود تھی میں نے مسفدہ تیار کر کے دے دیا اور چلا آیا خوش قسمتی سے یہ اعلامیاں روک لیا گیا کیونکہ دریہ اسنا کسی نے یہیہ خان کو مشورہ دیا تھا حضور سیاستدانوں کے سامنے اپنے آپ کو یوں بے دستو پا نہ کیجئے دس اپریل کو یہیہ ہاں مغربی پاکستان روانہ ہوئے ڈھاکہ ائرپورٹ پر اخبار نویسوں نے انہیں گیر لیا اور ایل ایف او کی نزائی دفعات کے بارے میں سوالات کرنے لگے ایک صحافی نے صدر کی مہر تصدیق سے متعلق دفع پر عوامی لیگ کے اعتراض کی طرف توجہ دلائی یہیہ ہاں نے کہا یہ تو محض ضابطے کی خانہ پوری ہے ورنہ میں ان اختیارات کو استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا یہ سن کر عوامی لیگ کے حامی ایک صحافی نے میرے کان میں کہا صدر نے مجیب کو یقین دلایا ہے کہ یہ اختیارات استعمال کے لیے نہیں ہیں ان کی حیثیت برطانوی آئین کے تحت ملکہ یا بادشاہ کے اختیارات سے زیادہ نہیں مجھے اندازہ نہیں اس یقین دہانی کے بدلے یخیہ ہان کو کیا ملا البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس سے مجیب کا یہ عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ وہ واقعی ہر دل عزیزی کی اس میراج پر ہے جہاں یحیہ خان بھی اس کی خواہشوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا یحیہ خان اور مجیب کی مفاہمت کو بمشکل دو مہینے گزرے ہوں گے کہ جناب مجیب نے پھر پر پرزے نکالنا شروع کر دیئے انہوں نے چار جون کو اعلان کیا میری پارٹی آئندہ انتخابات کو چھے نکات پر ریفرینڈم سمجھتی ہے یہ ایک خطرناک اعلان تھا جس کا مسٹر نور الامین نے فوراں نوٹس لیا اور کہا اگر آئندہ انتخابات کو چھے نکاتی پروگرام پر ریفرینڈم دسلیم کر لیا گیا اور مغربی پاکستان نے اس کی حمایت نہ کی تو دونوں صوبے الگ ہو جائیں گے اس پر مجیب اور برہم ہوئے اور چیلنج کے انداز میں بولے ہم نے گاندھی، نہرو اور ان کی انگریز سرپرستوں کی مخالفت کے باوجود انیس سو چھالیس کا ریفرینڈم جیت لیا تھا اور اس مرتبہ بھی نور الامین اور ان کے سرپرستوں مغربی پاکستان کی مخالفت کے باوجود فتح ہماری ہوگی یہ مثال کوئی نیک شگون نہ تھی کیونکہ بانی پاکستان نے انیس سو چھالیس کے ریفرینڈم کو قیام پاکستان کی تمہید بنایا تھا کیا مجیب الرحمن بھی کوئی نئی مملکت بنانے کے در پہے تھے یہیہ خان کے ایک معتمد نے دھاکہ میں مجیب سے اس کی وضاحت چاہی تو وہ صاف مکرگے کہنے لگے نہیں نہیں میرا تو ایسا کوئی منشاہ نہیں یہ مجیب کی پہلی کلابازی تھی نہ آخری یہ دراصل ان کے کردار کا لازمی جز تھا مجھے کئی ایسے واقعات یاد ہیں جب وہ سرعام شیر کی طرح گرجتے مگر اندر خانے حکام کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے اس دو عملی کا فائدہ یہ تھا کہ ایک طرف عوام مجیب کی طرف کھنچے آتے تھے اور دوسری طرف حکام بھی ناراض نہیں ہوتے تھے اسی حکمت عملی کے ذریعے وہ سیاست کے عوج سریعہ کی طرف مائل پرواز رہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ